اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دوستو کینیڈا کے بارے میں بات کریں گے کہ کینیڈا کی ڈونکی پاکستان سے کس طرح لگائی جاتی ہے اور غیر قنونی طریقے سے جو راستوں کا استعمال کر کے آپ کینیڈا پہنچتی ہیں وہ کس طرح آپ کو کینیڈا پہنچایا جاتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں اور کون کون سے کنٹری ہیں جہاں سے آپ ہو کر کینیڈا پہنچتی ہیں غیر قنونی طریقے سے اور بغیر ویزا کے یہ جو راستہ ہے کینیڈا پہنچانی کا اس میں کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی کینیڈا پہنچنے تک آپ کو کسی بھی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی بغیر ویزا کے آپ کینیڈا پہنچتے ہیں اور بغیر کسی ڈاکومنٹس کے بغیر کسی بھی انٹری کے آپ کینیڈا پہنچتی ہیں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل تیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل تیچ ویزا کو آپ پر سسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل تیچ ویزا کے اوپر اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے تو پلیز سسکرائب ضرور کیجئے تیچ ویزا چینل کو جی تو دوستو کینیڈا غیر قانونی طریقے سے پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ دو ہزار سولہ سے پہلے پہلے بہت ہی زیادہ ایکٹیف تھا دو ہزار سولہ سے پہلے پہلے آپ کو کینیڈا میں بہت ہی آسانی سے بغیر ویزے کے انٹری دلوا دیتے تھے ایجنٹ لیکن اب صورتحال اس سے کافی زیادہ مختلف ہے اب کینیڈا غیر قانونی طریقے سے بغیر ویزے کے پہنچنا کافی زیادہ مشکل ہے اگر ہم بات کریں دو ہزار سولہ سے پہلے پہلے جس طرح غیر قانونی طریقے سے ڈانکی لگا کر کینیڈا پہنچایا جاتا تھا تو وہ کچھ یوں کرتے تھے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر ویزا لگواتے تھے برازیل کا برازیل پہنچنے کے بعد آپ کا ویزا لگواتے تھے میکسیکو کا میکسیکو پہنچنے کے بعد آپ کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں انٹری کروائی جاتی تھی اور پھر آگے امریکہ سے آپ کو کینیڈا پہنچایا جاتا تھا ایک راستہ ہے یہ جو کہ کافی عرصے تک یوز ہوتا رہا تھا اس کے بعد دوسرا راستہ تھا جو کہ کافی زیادہ مہنگا تھا لیکن اس راستے سے ہنڈر پرسنٹ آپ کینیڈا پہنچا جاتے تھے وہ راستہ تھا کہ آپ کو پاکستان سے ٹرکی پہنچایا جاتا تھا ٹرکی سے پھر آپ کو شینجن ویزا دلوائی جاتا تھا پھر شینجن ویزا دلوانے کے بعد آپ کو آئس لینڈ ایک شینجن کنٹری ہے شینجن سٹیٹ ہے وہاں پر پہنچایا جاتا تھا اور پھر وہاں سے آپ کو ڈنکی لگا کر گریلینڈ اور گریلینڈ سے آگے آپ کو کینیڈا میں انٹری کروائی جاتی تھی یہ جو راستہ تھا اس میں کافی زیادہ پیسے لگتے تھے جتنا بھی سفر ہے وہ سارا آپ بائیئر کرتے تھے جہاز میں بیٹھ کر کرتے تھے آپ کو کسی بھی بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی یہ تھے وہ راستے جو کہ دوہزار سترہ سے پہلے پہلے دوہزار سولہ سے پہلے پہلے یوز ہوتے رہے ہیں لیکن اب کافی زیادہ جو کنٹری کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی یہ چیز ریلائز ہو چکی ہے کہ کافی زیادہ غیر قانونی طریقے سے لوگ ان راستوں سے ہو کر کینیڈا پہنچتی ہیں امریکہ پہنچتی ہیں تو اس میں اب کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے تو اب جو راستہ یوز کرتے ہیں کینیڈا پہنچانے کے لیے موسٹلی پاکستانی ایجنٹ انڈین ایجنٹ ایران کی ایجنٹ اور کسی بھی کنٹری سے لوگ جاتے ہیں تو موسٹلی یہی راستہ یوز کیا جاتا ہے پاکستان سے آپ کو دبائی بیجا جاتا ہے دبائی سے پھر آگے ساؤٹھ امریکن کنٹری میں سے کسی بھی ایک کنٹری کا ویزا دلوایا جاتا ہے موسٹلی ویزا اس وقت جو زیادہ تر ویزا آپ کو دلوایا جاتا ہے وہ ایکواڈور یا کولمبیا ان دونوں کنٹری میں سے کسی بھی ایک کنٹری کا ویزا دلوایا جاتا ہے کولمبیا یا پھر ایکواڈور یہاں پر آپ بائیئر پہنچتے ہیں دبائی سے قطر سے بہرین سے امان سے اور ٹرکی سے یہاں پر پہنچنے کے بعد ایکوارڈ اور کلمبیا پہنچنے کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایجنٹ کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے آپ پیدل بھی جاتے ہیں آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے بھی جاتے ہیں اور آپ بائیئر ایک چھوٹا جہاز ہوتا ہے جسے فوکر تیارہ بھی کہا جاتا ہے اس میں بیٹھ کر آپ کو میکسیکو تک پہنچایا جاتا ہے ان راستوں کا جو ڈیل ہے وہ ایجنٹوں کے ساتھ الادہ الادہ کی جاتی ہے اگر آپ نے جتنا بھی سفر ہے میکسیکو تک وہ آپ نے پیدل کرنا ہے تو پیسے کم ہوں گے اگر آپ نے ٹیکسی میں بیٹھنا ہے تو پیسے زیادہ ہوں گے اور اگر آپ نے جہاز میں بیٹھنا ہے تو اس کے پیسے اور بھی زیادہ ہوں گے تو اس طرح آپ پہنچتے ہیں میکسیکو تک میکسیکو پہنچنے کے بعد آپ کو انٹر کروایا جاتا ہے امریکہ میں اور امریکہ میں انٹر کروانے کے تقریباً ستنہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کو وہ برازیل میں انٹری کروا دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ امریکہ کے اندر پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو امریکہ میں ہی اس حالے میں اپلائی کرنا ہوگا اور آپ کو امریکہ میں ہی رہنا ہوگا تو اسی لیے امریکہ کی جو بارڈر پولیس ہے اس سے بھی بچنا ہوتا ہے وہ بھی کام ایجنٹ ہی کرواتے ہیں اور آپ کو بغیر امریکہ کی پولیس بغیر امریکہ کی بارڈر پولیس سے آپ کو ایزیلی جو ہے وہ کینیڈا کے بارڈر تک پہنچاتے ہیں اور پھر آپ کو انٹری کروائی جاتی ہیں کینیڈا کے اندر تو یہ راستے ہیں جو کہ اس وقت یوز ہو رہے ہیں اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بہتر راستہ نکال لیں جس سے غیر قانونی طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ آسانی سے کینیڈا پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں کہ کتنے پیسے لگتی ہیں یہ جتنا بھی پروسیج ہے اس کے کتنے پیسے لگتی ہیں جتنی بھی ڈنگ کی ہے یورپ کی لگا لیں اسٹیلیا کی لگا لیں کینیڈا کی امریکہ کی کوئی بھی اگر ایجنٹوں کی ڈیل ہوتی ہے تو موسٹلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر کے ریٹ کے اوپر پاکستان میں ڈالر ڈیلی بیسز پہ چینج ہوتا ہے تو اس سے جو ان کی پرائیس ہے وہ بھی کافی زیادہ چینج ہوتی ہے تو اگر ہم نارملی بات کریں تو موسٹ پاکستانی روپیز میں آپ کنولٹ کر لی گئے گا موسٹ امریکن ڈالر میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً ستارہ ہزار ڈالر سے لے کر چوبیس ہزار ڈالر کے اندر اندر یہ جو ڈیل ہے یہ بنتی ہے آپ کی تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگین پاکستان کی جو کرنسی ہے اس میں اگر آپ کنولٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ ڈالر ڈیلی بیسز پہ چینج ہوتا ہے تو جس دن ایجنٹ کی ڈیل آپ کے ساتھ ہوگی وہی ریٹ آپ کے ساتھ رہے گا تو اس بات کا دہان ضرور رکھیں اس وقت پاکستان میں جو ڈالر کی پرائز ہے وہ آل موسٹ دو سو اکیس روپے ہے تو یہ ڈالر کی پرائز اب اور ڈال ہوتی رہتی ہے اگر ہم بات کریں سترہ ہزار ڈالر کی کہ سترہ ہزار ڈالر کتنے بنتی ہیں تو تقریباً سنتیس سے اٹھتیس لاکھ روپیہ بنتا ہے کینیڈا کی ڈنکی کا تو اس سے بھی زیادہ لگ سکتی ہیں پیسے جی تو دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر ضرور کیجئے جن دوستو نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں